السلام علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ اللہ اتفاق الصلاة والسلام علیہ وسلم اللہ اتفاق اما بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید وفرقان فید قول اللہ شیطان مجید بسم اللہ فرحان الرحمن یا ایوہ الذین آمن آمن صدقالاللہ صدقالاللہ مولا رزیم وفرقان رسول النبی وفرقان رزیم ونہ اپنی راداری کاری الشاہدین وشاہدین والہمدللہ رب العالمین بارداری سالت میں طرد پارکان رزیم رب العقل سیدنا وشبی ونہ اپنی مولا رحمت مبارک وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم حضرت گیاں آپ کے سامنے جو آیت میں آیت کریمہ پڑھیں اس آیت کریمہ کے مہدے قصر اللہ خبالک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی تعلیم عطا پر بارکا ہے یا ایوہ اللہین آمدھو آمین یعنی اے ایمان والو ایمان لے آو اب عیسیٰ کریمہ پر غور کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ خبالک و تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے ایمان آنے کے لیے ایمان والو سے تو جب وہ ایمان والی پہلے سے این ہیں تو پھر ایمان لانے کی بات کیا ساتھ کہاں رکھیں دوستوں اس سے ہم جاتا ہے اس بات کے لئے کہ جب ایمان والے وہ پہلے سے موجود ہیں تو پھر ایمان لانے کی بات تو یہاں پر تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان لانے کے بات جو ایمان لانے کی بات نہیں جICA رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ایسا عمل کرو جس سے تمہارا ایمان موجود ہو ج آیا ہے میں اس عمل کرو جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے ہم صرف لا الہ الا اللہ پردنے والے مسلمان بن کرنا ہے یعنی ہم نے صرف لا الہ الا اللہ علیہ محمد رسول اللہ علیہ اس کے بعد کوئی عمل ہمارے پاس نہیں تو ہم صرف ایسے مسلمان بن کرنا ہے جو صرف لا الہ الا اللہ یعنی نام کے مسلمان بطن اور کام کے مسلمان کیونکہ آپ کے اسلام کو دیکھ کر کے دنیا آپ کے طور و طریقے پر چلنے پر مجبور ہو جائے جیسے کہ اس سرزمین پر ہندوستان کی سرزمین وہ پاک سرزمین ہے کہ اس سرزمین پر حضرت الخاجہ محمد الدین چشتی علیمیری علیہ الرحمت و عزبان جب تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد ہندوستان کو کوئی مسلمان نہیں تھا اس وقت پھر خویر آج کی حکومت تھی آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوگا جب سرکار غیر نواز علیہ الرحمت و عزبان عزبیر کی سرزمین پر اپنا پڑاؤ رہا تو وہاں پر پہنچ سارے ظلم و ستم کوئی پھر خویر آج نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس خویر کو وہاں سے پڑاؤ ورنہ میں اُسے قدر کروں گا ترے ترے کی تھنکیاں دے رہے لیکن اس وقت پہڑتے خواجہ غیر نواز ایمان والے تھے یا نہیں سب کریں گے الحمدللہ ایمان والے تھے طبیعی تو نبی قریب نے مدینے سے حضرت خواجہ غیر نواز کو ہندوستان بھی جاتا ایمان والے تھے نا مگر اس دور میں جو ظلم کی حکومت تھی جو کفر کی حکومت تھی اس حکومت سے حضرت خواجہ غیر نواز علیہ الرحمت و عزبان کی جو ذات لڑی ہے وہ صرف ذات نہیں لڑی ہے بلکہ ان کا ایمان اور ثابت قدم لڑا ہے بلکہ ذات نہیں بلکہ ان کا ایمان اور ثابت قدم لڑا ہے اگر آج بھی ہم مسلمان اگر خواجہ خواجہاں کو مانتے ہیں تو صرف ان کے در پر جا کر سجدہ کر دینے یا درہ درہ کی غلط رسوں رواج کر دینے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ اصل ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان حیدر آباد کی سرزمین پر پیٹھ کر حضرت خواجہ مہین الدین چشتی عجبینی کی تعلیمات پر عمل کر لے تو یہی عمل ان کے لئے کافی اور بہت کر دیا ہے یہی عمل ان کے لئے بہت کر دیا ہے لیکن آج ہم صرف یاد خواجہ وریم نواز کہتے ہیں کبھی ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہے آج میں نے دو ویویوں نے اس کا عائدہ اگران چشتی نام کر کے ابھی بہت زیادہ وائے میں بڑا ہے فیس بوک اور یوٹیوب پہلے رہا جس کی میں نے تقدیر کیا وہ ایسا گستاخ ہے جو حضرت عمیل امامیہ لیے تاہوکانا وہ کی شاند و گستاخی کا رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا گستاخ ہے حضرت عمیل کا دشمن اور فلے فلے دار فاصل فاجر مستاخ اہل بیر اور اس نے حضرت عبو طالب کو ایمان بارا مانا جو جمعور کے سلاح پہ حالانکہ علماء حضرت عمیل امیر 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 عدیدہ وقال عبو کی شاند محمد تعالیٰ ان کی شاند ایک صحابیت کے اعتواند سے بہت بڑا مقام رکھا کر دی ہے جس پر ہم دوام اہل سنت کو اس بات پر عمل کرنا سوڑی ہے کہ جس طرح دیگر صحابی اقنام کی عظمتوں کو سلام ہے اسی طرح حضرت عمیل امیر عمیل امیر 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 کی صحابیت اور ان کی عظمتوں کو بھی سلام آئے مگر اپنی نام جن کے والد کا نام سرورد چشتی بتا رہا ہے وہ عجویل کی سرزمین پر تو چشتی کیا ہوگا جو صحابہ کا گستہ ہو جو احلی بیت کا گستہ ہو جو ایسی بات دیکھتا ہو جو حضرت خواجہ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی نہیں کی ہو وہ کیا ہوگا اصل چشتی تو وہ ہے جو نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا تو آتا ماندے اصل چشتی وہ ہے حضرت خواجہ علیہ وآلہ وسلم کی لاقب کیا ہے اتائے رسول یہ تو لاقب ہے یعنی اللہ کے رسول سے نظرت خاجہ علیم نماز لیتے ہیں اور ہمیں اتا کرتے ہیں تو اس کا آپ جب چہرہ دیکھو گے کامران چشتی نام سے ہے آپ نے اکتے بھی مان سکتے ہیں یا میرا ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے اس کو بتایا ہے اپنے آپ کو چشتی کہنا ہے اب ذرا بتاؤ اہل سنت اور تمام محدثین کے نزدین اس بات کا بھی اتفاق سائزنہ ہے کہ جس کے چہرے پر ایک مشت داری نہ ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں یعنی ایک مٹھی داری کرنا واجب ہے اگر اس کے چہرے پر اگر نہیں ہے کسی کے چہرے پر ایک بھٹی داری تو اس کے پیچھے نماز کرنا جائز نہیں ہے اس کی تقریب سننا واجب سننا گاہی یہ قابیق قبول نے کیوں اس لیے کہ وہ فاصل پر معین ہے یعنی ایک مشت اگر داری نہ ہو تو وہ فاصل پر معین ہے کسی بھی بات میں اسلامی بات میں ان کا اعتبار کرنا تو جائز نہیں ہے سب سے پہلے تو اس نے ایک لفظ کہا اللہ حب پر قبیرہ کیا اس کی سبان نہیں تاکی جو اس نے یہ لفظ کہا کیا لفظ کہا کہ سلسلے رسمیہ رسمی سلسلے تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے سلسلے رسمیہ کو کیا اس نے کہا راکھزی کہا خارجی کہا اور اہل سنت کے رسلیک راکھزی اور خارجی کافر ہیں راکھزی اور خارجی جو ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ وہ اہلِ بیت اور تشمنانِ صحابہ ہے صحابہ کو کاری دے جائے ہیں ایک اور اس نے کیا کہا اللہمہ سید حاشمی میاں نوکراللہ اللہمہ سید حاشمی میاں اللہمہ سید مدنی میاں شیخ الاسلام اور قائد ملت اللہمہ سید محمود سید ملت اللہمہ سید ملت اللہمہ سید حاشمی میاں اور تگر سادہ کے کچھوچہ کو انہوں نے کہا کہ یہ راکھزی ہے اور انہوں نے کہا کہ سلسلے چشن سے ان کو نکال دونے سب سے بڑی مستحی ہے اب ذرا بتاؤں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے میں اس لئے آپ کو بتانا ہوں کہ اگر آپ تک کو ویڈیو پہنچے تو آپ ان کی باتوں میں جہاں سے بنا آنا ان کی بات ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں ورگلائے اور ہم ان کی باتوں کو مان کرتے ہیں اپنا ایمان خراب کردے تو ہم پہلے ہی آپ کو آگا کر دیتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پاکنڈی آئیں گے آپ کے پاس مگر نہ دیکھنا دیکھنا ایسے شخص کے نقشے قدم پر چلنا جو اہلی بیس سے محبت کیا کرتا ہو ایسے شخص کے طریقے پر چلنا جو اہلی بیس سے مصبت رکھا کرتا ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو ایک تعلیم دینا چاہتا ہوں مدینہ اللہ ورہ کی سرزمین جو ہے وہ ایسی سرزمین ہے جو پاک ہے وہاں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے نبی کریم نے اپنا قدمِ نازمہ پر رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہِ مومن مدینے میں آ جاتا ہے تو اللہ نبارک اللہ تعالیٰ اس کی بیماری سے شبایادی اتا فرما دیتا ہے جو مدینے میں مر جاتا ہے اللہ کے قیامت کے لیے اس کا حساب و کتاب و عباد جو جنتی ہوا کرتا ہے جو جنت البقی میں انتظار کر جاتا ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقامتا فرما دیتا ہے اتنی بڑی فصیلت میں مدینے کی اتنی بڑی اسمت میں مدینے کی وہاں کی آبو آبا کو سلام وہاں کے طول و طریقے کو سلام وہاں کی مٹی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مدینہ جو تھا وہ صحابہ کا کہایا تھا نبی کا گھر تھا لیکن مدینے میں کچھ منافردین بکھتے تیرہ منافردین نبی کے دشمن تھے نا تو آپ کہو گے کہ وہ منافردین جنتی ہے کہو گے نہیں کہو گے نا منافردین کو جنتی کہو گے اگر کہو گے تو قرآن کے خلاف ہوگا قرآن کرتا ہے منافردین افی طرح کی اسمال کہ منافردین جہنگن کے سمسین نیچلے پر ہوتے میں ہیں تو میں پوچھتا ہوں ارے وہ تو مدینے میں رہتے تھے نبی نے مدینے کی فضیلہ کو بتائی نبی نے مدینے کی آب و ہوا کو برکت والا بتایا نبی نے مدینے کی مردی کو برکت والا بتایا پھر منافردین جہنگن میں کیسے ہوئے مدینے میں رہتے تھے مزیدین مدینے رہتے تھے نبی کے پیچھے نماز کرتے تھے کیسے تو آپ بتاؤ کہ صرف مدینہ میں رہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا مدینہ میں رہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا مکہ میں رہنے سے مومن نہیں ہوتا مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے عدی اللہ و عدی رسول و حول امر من کم اللہ کی پہلی کرو رسول اللہ کی پہلی کرو اور جو تم میں زیادہ علم والے ہیں تقوی والے ہیں اللہ کے ونید ہیں محدثین ہیں مفقرین ہیں فقہائے اعزام ہیں ان کی پہلوی طرف تب ایمان والے تب ایمان والے منافقین مدینے رہے نبی اللہ کی پہلوی نہیں کیا اللہ نے کہا امن المنافقین افدہ کی نصفل کہ منافقین جہاں ان کے مشلے درقے میں ہیں وہ نوار اب آؤ مدینے سے ہٹتے ہیں ایراب کی سرزمین پر جاتے ہیں جو حوثیاظم کو مانا وہ تامیام ہوا جو نہیں مانا گیا تو اب صرف در پر بیٹھ کر کسی در پر بیٹھ کر اگر تم منافقوں جیسی بات کروگے تو تم پر مسلمان کا لیبن نہیں لگے گا بنکہ منافق کا لیبن لگے گا تو ایسے ہی جب مدینے میں رہ کر کچھ لوگ جہنمی ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی یہ کاملان چشپی اگر اجنیر قصہ زمین پر بیٹھا ہے تو یہ میں ہی دیکھا جائے گا کہ یہ خواجہ کا در ہے اے خواجہ کے در سے اسی کو اسی کو رحمت اور خواجہ کی عطا بھی کی ہے جو نبی کا ہوتا ہے محتسین کا ہوتا ہے صحابہ کا ہوتا ہے تو اگر جو شک حضرت عمیر مانفیا کا نہ ہوا تو وہ خواجہ کا کیا ہوگا جو شک امام حسین کا نہ ہوا وہ خواجہ کا کیا ہوا خواجہ ایسے شخصوں کی طرف نگاہے کرمی نہیں کیا کرتے ہیں تو یہ نہ دیکھنا مسلمانوں کہ وہ اجنیر میں بیٹھنا ہے یہ نہیں دیکھنا دیکھنا یہ کہ بغداد میں بیٹھ کر غوثی آزم کا ہے یا نہیں ہے حیدرباد میں بیٹھ کر خواجہ علی نواز کا ہے یا نہیں ہے آپ دنیا کے کسی بھی کولے میں بیٹھ کر اگر تم خواجہ کے ہو جاؤ گے خواجہ کے طریقے پہ چل جاؤ گے تب ہی تمہیں جنت مسیح ہوگی ورنہ تم خواجہ کے در پر بیٹھ بھی گئے چلے بھی گئے تو بھی خواجہ علی نواز تمہاری طرف نگاہ نہیں کر سکتے آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ خواجہ علی نواز کے در پر جاتے ہیں جاتے ہیں جمعہ کامل بھی جاتے ہیں سکھ بھی جاتا ہے عیسائی بھی جاتا ہے دلیا کے ہر دان کا روز ہے مگر میں بطاقہ ہوں پاشش کس کی ہوگی بابا مسلمان کی ہوگی نا ایمان والے کی ہوگی نا خواجہ کس کو ہوگا ایمان والے کو آخرہ کتا یہ ایک مثال دیتا ہوں کیا آپ خوش لنا کرے اچھا کپڑا پہلی ہے ایتر لگا دیئے سوربہ لگا دیئے تو بھی پہلیئے امامہ پہلیئے آپ آئے بستید میں کنہ ناکھ ہوں گے ہوں گے ناکھ لے گا کیونکہ آپ نے غسل نہیں کیا آپ آکھیں وہ اچھا کپڑا آپ کو کام نہیں دے گا اچھا کپڑا کم کم دے گا جب آپ غسل کرنے اور اچھے سے تب آپ کو نماز پڑھو کوئی نماز پڑھو تمہاری نماز کو کبھول دے گا تو یہ غسل تمہارے جسم کو دھوتا ہے تب ہی تمہارا ایتر لگانا کامیاں تو ایسے ہی صحابہ سے محبت تمہارے ایمان میں روشنی پیدا کرتی تھے تب ہی تمہارا آمن کامیاں اسی لئے اللہ نے کہا یا یا اللہ بینا آمنو آمنو اے ایمان والے ایمان لے آؤ مطلب کیا کہ جیسے میرے صحابہ نے نبی کریم کے چال کو دیکھا نبی کی بردکوں کو دیکھا عظمتوں کو دیکھا تو میرے صحابہ نے جس طرح مجھے دیکھ کر آمن کلیا ہے تم بھی آمن کل ہو ورنہ تم کامیانی کی منزل کو نہیں پہت سکتے اللہ بھوٹ پر قبیرہ ایک چیز اور بتا دینا چاہتا خصاص طور پر کہ کوئی انسان کسی کے اندر اتنا حق نہیں کہ سلسلے اشرفیہ کو چشتیا سے نکال لے کسی کے اندر یہ حق نہیں یہ چار دن کا راؤنڈہ جس کے چہرے پہ داری نہیں ہے جو صحیح مریجے سے سنت برامل نہیں کر سکتا ایک کارخانے میں پیٹ کر ایسی پساس کر رہا ہے جو شیعت اور رامزیت کی رہا ہے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں ذرا بتاؤ اگر میں صحابہ کو داری تو تو آپ مجھے بات بخش دیں گے کہیں گے کہ یہ تو رامزی ہو گیا کہیں گے نہ تو اگر کوئی شخص ایسا اس کا دول ہے کہ ہمیں یہ مانیہ جو ہے گمراہ ہے گاہی دے رہا ہے تو ایسے شخصوں کو آپ پر پیسل چھوڑنا کیا کہتے گی ایسے شخصوں اس نے آلہ حضرت علیہ محمد ورزبان کی ذات پر انہی اٹھائی ہے اس نے مخبوم اشنف جہانگیر سمیلالی کی ذات پر انہی اٹھائی ہے آلے آلہ حضرت علیہ محمد ورزبان جو ہے نا یہ حصل خواجہ غریب نواز کے علم کا وہ سوک انا کہ اگر آلہ حضرت نہ ہوتے تو ہمیں ایمان کی صحیح طریقے سے پہچان نہ بھی دی ایمان کو اس دور میں جو دیون جو اہل حدیث جو رافضی نمی شیعہ بدنام کر رہے تھے اس کو اجادت کیا کس نے آلہ حضرت عظیم المانکت کی ذات نے اور قربان جاؤ ہمارے معواب قربان سلسلے اشرفیہ کے اس نقشہ دھرم پر کہ آلہ حضرت مبارک میں سلسلے اشرفیہ کے کو علماء اور محدثین نے شیخ الاسلام والمسلہین علماء سید فاشمی علماء سید مارلینی دعوت برکہ قربان علیہ حضرت عزیم نے جو حسائے صلاح کیا وہ یہ حسائے صلاح تھا کہ تمام صحابہ کو ماننا تمام صحابہ کی عظمتوں کو ماننا یہ لیائے سنت کا بھی جمعہ باپت ہے اور ابو طالب ایمان والے نہیں ہیں ہاں مگر ان کو ایسا یاد رکھیا جائے جس طرح کے عام کافیوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ نبی نے ان سے محفت کیا دوسری بات کہ تاہیر و قادری کے مارے میں بھی آیا تھا اس لیے کچھ لوگوں کو مرچین نہیں یہ مرچین جو لگی ہے یہ تاہیر و قادری کو جو کمرا پردین اور پرمسہت آ گیا اسی وجہ سے وہاں کے کچھ شیعہ نمار اپسی نمار کو مرچین لگی ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو یہ بات آتا میں آپ کو یہ کہوں گا شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں تو آپ کو مانے گئے کہیں گے یہ تو کمرا ہے مگر قادری نے اپنی کتاب لکھا اپنی کتاب لکھا فرقہ و قسمی کا خاتمہ اس میں صاف لکھا ہے کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں میں اس سے سوال کرتا ہوں اس قادری سے کہ اگر فرقہ نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ قادری کون سا فرقہ ہے جو تم قادری بگاتے ہو تم جو کہتے ہو کہ اہلے سنت کہ نبی نے کہا علیکم میں سنتی میری سنت پڑھ رہو وَسُنَّتِ خُلْفَعِ رَعَشْلِينَ اور خُلْفَعِ رَعَشْلِينَ مَحْدِيِّنَ کی سنت پر رہو یہ کہاں کا ہے پھر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مِلَّتُ الْوَاحِرَا ایک مِلَّتُ دن کر رہو یعنی مِلَّتِ اِبْعَاہِم تو جو مِلَّتِ اِبْعَاہِم سے اٹھ گیا وہی تو پھر کا ہو گیا نبی قرآن نے کہا کہتے ہیں تر فلتے ہو مِلَّتَ خُلْفَعِ رَعَشْلِينَ یہ تو نبی نے خود بتایا ہے تو اگر ہم وَاکْشِعَ ایک ہو جائیں گے تو پھر ماتا کرو سینہ پیٹھو ناچو جاؤ یہ کہاں کا طریقہ ہے تو جو بھی شخص چاہے وہ تاہل و قادری ہو چاہے یہ کامران جیسا گنڈا و ناکھوزی ہو چاہے اس کے جیسے اور نمونیں پیدا ہو جائے لیکن اہلِ سنت کے جمہور کا موقع جو ہمیشہ سے جنرہا رہا ہے وہ جنرہا رہے گا اور قیامت تک قرآن و حدیث میں ناکھیزی کے بعد نے تقدیل کیا ہے اور ناکھیزی نے آج تک تقدیلی کرنے کی جو رقی ہے جب جب آئے سے فکریں اٹھیں گے اہلِ سنت کا عائم اس کے لئے ہمیشہ سینہ تانکر آرہتا ہو جائے گا اور ہم آپ عوام سے بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف عالموں کا کام نہیں ہے آپ عوام ہیں آپ اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو میری بات آپ اپنے تک پر رکھیں اور اپنے دوست و احباد تک پر پہنچائیں کہ ایسے ایسے فطریں جاہر ہو رہے ہیں اس نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے بہت چھوٹی باتیں کی ہیں بات تو بہت بہت بولنے کی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چھو کہ ایمان کو صدار نہ ہے مسلمان اپنے ایمان کو اگر صدار نہ رہے تو رب قعبہ کی قسم کھا کر پہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تابعین اولیاء اعزام حضرگان دین عائم مجھلہ دین کے طول و طلیلے کو عدد تم اپنا لوگے ان کے عقائد جیسے تھے عدد تم عقائد تو تم نے اپنے سینوں میں رکھ بیا تو رب قعبہ کی قسم کھا کر پہتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ اور قاتل نہیں ہو سکتے کبھی گمراہ اور قاتل نہیں ہو سکتے ہمارے سینوں میں الحمدللہ اہل بیت کی محبت ہے ہم اہل بیت سے پیاد کر دیں اہل بیت ہماری آنکھوں کے تارے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں ان کے قدموں میں اگر ہم اپنا سر رکھ دیں اور اہل بیت کی نگاہ پر جائے تو ہمیں یقین ہے کہ انہاں ان کی نگاہ کی وجہ سے مالی وقت فرما رہا یہ ہے لیکن جب اہل بیت کی محبت کی باتات ہی ہے تو اپنی جان قربان لیکن جب محبت ایک طرف ہے لیکن جمہور کا قول ایک طرف ہے وہ قول یہ ہے کہ افضل بشر بعد انبیاء یعنی نبیوں کے بعد اگر بشروں میں سم سے افضل کوئی ذات ہے تو وہ ذات صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے سنمہ عمر پھر حضرت عمر قابل کی ہے سنمہ رسولان پھر حضرت عثمان کی ہے سنمہ علی جی بن مرتوزہ پھر علی مرتوزہ کی ہے یہ علماء کا چبھول فیصلہ ہے اور یہ اجماع کا فیصلہ ہے اس کے خلاف جو جائے گا وہ گمراہ تقدیم ہوا رہے گا لیکن جب بیلائیت کی بات آگی عظمان کی بات آگی ہے تو حضرت علی پہ ہمیں مابات کو بات ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی نبی عبیب بات بتا رہا ہم تو کیا ہے ارے تقابل کر ہی نہیں سکتے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے جس کو نگی نے جس کو نگی نے جو عظمان دیدی ہو ان کی عظمان کو ہم تسلیم کرنا یہی ایمان کہلاتا ہے ان کی عظمان کو تسلیم کرنا یہی ایمان کہلاتا ہے اگر اس بر سے بھی آپ ذرا سا بھی ہٹ گئے ہیں ذرا سا بھی آپ ہٹ گئے ہیں اگر تو آپ دونا اور بساؤ پات آپ کو کامی ہو جائے گا بساؤ پات آپ ذرا بتاو چند باتیں لے کر چلتا ہوں باتیں یہ چیز لے کر چاہتی ہیں کہ ہم تو ایسی چیز سے بھی محبت کیا کرتے ہیں جو ولیوں سے اس کو درہا رکھتی ہیں الحمدللہ ایسی چیز سے بھی محبت کرتے ہیں جو ولیوں سے اس کو درہا رکھتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا وہ ہاری شریف کی حدیث پاک میں نے اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے نے وہ اللہ بھولیو کی بانا قاسق اللہ مجھے عطا کرتا ہے جو میں بارتا ہوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں بارتا ہوں اب ذرا بتاؤ یہاں پر بارت extends کوئی چیز خاص نہیں کے کیا بارتے کوئی چیز خاص نہیں ہے کے کیا بارتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر علم مراد ہے یہاں پر تقویح مراد ہے میں کہتا ہوں کہ تم مراد لینے والا کون ہے تم مراد لینے والا کون ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں بارتا ہوں تو میں صحابہ کی زندگی دیکھیں گے کہ اللہ نے نبی کو کیا کیا عطا کیا اور اللہ نے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا کیا باتا ہم جد دیکھیں گے تو ہم پتا چل جائے گا آؤ حضرت عبو بکر صدیب رضی اللہ حضرت عبو بکر صدیب بتا آپ کو نے یہ قریب صلی اللہ حضرت عبو بکر صدیب نے کہا کہ میں کوئی نہیں سکتا کہ کیا کیا لیا لیکن سمسے پری بار ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا تھا اے لوگوں سن لو کائنات کے زمیں گواہ رہنا کہ میں کائنات کے ایک ایک چیز اس کا احسان عدا کر دیا لیکن یہ عبو بکر صدیب کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کا احسان محمد عربی حتان ہی کیا ہے کر قیامت میں جب عبو بکر مجھ سے کرے گا یا رسول اللہ میں کہوں گا ابو بکر تیرا احسان مجھ پر ہے اس کے بدلے میں تو کیا ماننا چاہتا ہے تو عبو بکر کر قیامت میں مجھ سے جو بھی مانے گا یہ محمد عربی اس کو عطا کرتا ہوں اور اس سے کیا ماننا چاہتا کہ صرف علم آتا ہوگا صرف علم آتا ہوگا میں تو یہ یقین رکھتا ہوں صحابہ کے ذات پر کہ نبی تحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرہگار عمدی کو جہنم مجھاتے ہوگے دیکھیں گے تو عبو بکر صدیب بھی کہیں گے یاد سواللہ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ اپنی عمدی کو جہنم سے جنم کی طرف لے جائے ایک دوسری چیز یہ ہے اور کیا کیا نہیں ماننے گے کیا کیا نہیں ماننے گے پیغیر مانگے جب سب کچھ آتا ہو جاتا ہے تو مانگے بھی کیا ضرور ہے اللہ حضرت ربیہ ہے نبی تحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آ رہے ہیں پانی وضو کر آ رہے ہیں نبی تحیم نے کہا سن ربیہ اے ربیہ کیا ماننا چاہتا ہے مان تو حقیقت تجھے آتا کیا جائے گا حضرت ربیہ نے کہا کہ آج تو نبی کی رحمت بہت جوش رہے ہیں میں جو کچھ مانگوں گا آتا ہو جائے گا نبی تحیم نے کہا یا بسم اللہ مرابقتوں کا پھل جنت میں جنت میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں صرف جنت میں صرف جنت میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں نبی اے قریم نے کہا چل دیا اب ذرا میں پوچھتا ہوں حضرت ربیہ نے جنت میں نبی کا ساتھ مانگا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے جنت اور جنت میں ساتھ تو صحابہ کا کوئی عقیزت تھا کہ نبی کو اللہ نے سب کچھ ادا کیا ہے نبی تو جنت تمہارا ابھی تو جنت تمہارا میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی اپنے سے جنت دیتے نہ ہے ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو عطا کرتا ہے اللہ کی عطا سے میرا مصطفیٰ سب کچھ ادا کیا ہے یہ چیز ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سے دے رہے باز لوگوں کا نظریہ تو صحابہ نے جب ماننے کی بات آئی صحابہ نے مانا اور جب عزت کی بات آئی جب عزت کی بات آئی تو آؤ وزت بلال سے پوچھتے ہیں تیری عزت اللہ تو عزت بلال کریں گے کہ نبی کریم نے مجھے وہ عزت دی وہ چیز عطا کر دیا کہ اللہ یہ بلال یہ بلال سب کے بلانے پہ دوڑتا تھا کوئی کافر بلاتا تھا تو بلال بھاگا ہو جاتا کوئی اور بلاتا تو بلال بھاگتا کیونکہ بلال تھا اور بلال کو جب بھی کوئی بلائے اپنے نوکر کو بلائے میں کوئی بھاگے گئے سب کے بلانے پر بلال بھاگتا تھا لیکن مصطفیٰ نے مجھے وہ مقام دیا وہ عزت دیا کہ بلال عزت کو بلاتا ہے بلال عزت کو بلاتا ہے کعبہ میں چھکپر میں نے اعزان دیا کعبہ کے لوگ دوڑ کر چلے آئے مدینہ میں جب اعزان دیا بلال بھاگتا چلے آئے اس سے بلی عزت کیا ہے اس سے بلی عزت کیا ہے اور اتاہ تو اتنا کہ نبی نے مجھے وہ مقام دیا کہ بلال مدینے میں چلتا ہے اور نبی کہتے ہیں بلال میں تیرے ہوا تیری آواز یعنی تیرے پیر کی آواز کو جنت میں سن رہا ہوں کتنا بڑا مقام اور کون دیتا ہے تو جب نبی سندیہ صحابہ نے لیا اسی میں حضرت ابی نوانیہ کی بھی ذات ہے اسی میں حضرت ابی نوانیہ کی بھی ذات ہے آہاں فرماتے ہیں نبی قریم نے مجھے بولایا مجھے باسوں میں بٹھایا اپنے کاندے پر ہاتھ میرے کاندے پر ہاتھ رکھا میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور تمام محمد اسیل کا اس بات پر اپنے بات ہے کہ نبی صرف جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے اس پر جہنم کی آر حرام ہو جاتی ہے اس پر جہنم کی آر حرام ہو جاتی ہے اور یہ بات بلکل تلیزی شریف حدیث ہے کہ حضرت ابی نوانیہ رضی اللہ تعالیٰ کہ کاندے پر نبی نے ہاں لکھا تو پھر حضرت ابی نوانیہ کے اوپر جہنم کیا ہے کہاں مجھے کی نہیں ہوئی ہوئی نہ ہوئی تو یہ کامران چشنی شیعہ یہ کہہ رہا ہے کہ امیر مانیہ جہنم نوانیہ ہے تو پھر نوانیہ کی یہ حدیث اسے نوانیہ کی کی یہ شیعہوں کا خریدہ ہوا اولاد لے یہ دوروں میں بکنے والا ایک سعودی امیانوں پر بکنے والا یہ ایک بہت بڑا اس کا نوکر دے جو نے یہ صحابہ کا دو ہوا نہ طابعین کا ہوا نہ حضرت خاجہ کا ہوا ارے ہم تو اہل سنت ہم اپنے اوپر پخل کر رہے ہیں کہ حضرت خاجہ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ حضرت خاجہ علیہ بن نواز کی کتاب سے نکال کر بتا دو کہ حضرت خاجہ علیہ بن نواز نے حضرت امیر مالیہ کی شام نے گستاخل کی ہو حضرت خاجہ علیہ بن نواز نے گستاخل کی ہو حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ نے گستاخل کی ہو خاجہ قرد الدین باقی آر کاکھی خاجہ فرید الدین گنج شکر خاجہ اور مقوم سمنہ اور جتنے بھی اولیہ اکرام چشتر سنسلے کے ہو اس نے گستاخل کی ہو کوئی نہیں بتا سکتا یہ دو چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیتے تھے اپنی ایمان کو سمائے اُسنے مان اور ایسے کامران چشتر کے لوگوں سے بچھو جو دین کے دشمن ہیں اولیہ کے دشمن ہیں خاجہ علیہ نواز کے دشمن ہیں مقوم پاک کے دشمن ہیں جو سنسلے چشتر کے دشمن ہیں ہم تمام کا یہی ایمان اور یہی عقیدہ پر چاہدئے کہ ہم تمام مزرگان دین کی افمتوں کو سلام کریں تمام مزرگان دین کے تر تور و تریلے پر چلیں اور ہم جب مزرگان دین کی عظمتوں کو سلام کریں گے ان کے تور و تریلے پر چلیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ کا وطالہ ہم یہاں بھی کامیان ہوں گے آخر میں بھی کامیان ہوں گے مولا تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح لازمت پر چلنے کی گوفیقہ کرمائے اور ہم تمام کا ایمان ان پدفتی میں ان رازیوں ان نصبیوں اور ان شیوں سے ملکوز کریں پاس رتاوانا کلیم اللہ حبیالی سلام علیکم